کہ تین دوست تھے سفر میں تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا ابو بکر اب تیسرا راستے میں ہے اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے رضی اللہ سامنے ساوہ بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا الٹھے ہاتھ عمر ہوگا ملہم مراد سارے مرید ایک شخص مراد کتنے بڑے ہاتھ ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں کیسر اور کسرہ کے خزانے مدینے میں آگئے ہیں اور عمر کا وہی حال ہے وہی مجادہ ہے وہی مشقت ہے تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا اٹھک جاتی تھی گلے میں اتنی سخت ہوتی تھی تو انہیں لباس بھی بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے اور کوئی اب خادم رکھ لیں اتنے غلام ہیں کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں یہ کون مشورہ کر رہے ہیں زبیر بن عوام تلہ بن عبیداللہ سعد بن نبی وقاس عبد الرمان بن عوف علی بن عبی طالب ابو بیدہ بن جرہ چھے اصحاب آشرات المبشرہ میں سے چھے آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں حضرت علی نے کہا مانے گا نہیں جو تم مرضی کر حضرت علی نے کہا نہیں مانے گا کہ نہیں ہم انشاءاللہ منوائیں گے ہم خود نہیں جاتے ہم حضرت عائشہ کو پیشتے ہیں اور حضرت حفظہ کو پیشتے ہیں دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے تو ان کی ضرور مانے گا تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متقلم بنی حضرت عائشہ کامر المومنین آج آپ سے ایک بات کرنی ہے کہلنے گا کہو کہلنے گا اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا تو وہ مشکت میں گزر گیا میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں نہ انہوں نے ارادہ کیا وہ بھی گزر گئے اب اللہ نے آپ کے لئے دنیا مسخر کر دی ہے اور لہر بہر ہے اور آپ کا وہی حال ہے آپ کچھ نرمی کریں وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہیں غلام رکھیں اچھے کپڑے پہنیں بڑے بڑے وفد آتے ہیں نرم کھانا کھائیں نرم بستر استعمال کریں اور زمر کا رنگ بدلنا شہور تو حضرت حفظہ دیکھ رہے تھے بے ابا گیا چھاتر نال تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئے تو کہنے لیں گے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے تو کہنے لگی پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں کہنے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں مار 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 کے ان کے شیرے لہو لہان کرتا پھر فرمانے لگے حفظہ تو تو گھر والی ہے نا یہ بتاؤ کبھی اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا زندگی میں کبھی دو وقت کھانا کھایا وہ کہنے لگی نہیں فرمان لگے صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے شام کو کھاتے تھے تو صبحوں نہیں کھاتے تھے کہ جی اللہم منعم ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پر رکھ لیا تھا اور کہا تھا آکولو کما یاکولو العبد کہا جی اللہم منعم تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اسے وہ خود ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ خشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آجاتے یا رسول اللہ السلام تو آپ کہتے ہیں ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی تمہیں یاد ہو کہنے لگے اللہم منعم کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی یاد ہے کہنے لگے اللہم منعم کہا نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں کہا ایک ٹاٹ تھا اس کو میں دورہ کر کے بھی شاہ دیتی تھی رات کا تو حضرت عمر کہنے لگے ایک رات تو نے اس کی چار تہیں لگا دی تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفظہ میرا بستر تبدیل کرتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے بس دو کی چار تے لگا دی کہا اس کو دوبارہ ویسے کر دے مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے یاد ہے کہنے لگے اللہم منعم تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی دو سال انکٹھے کھائے اللہ کے نبی نے کبھی دو سال انکٹھے کھائے کہنے کی نہیں کوئی نہیں کھائے تو حضرت عمر رونے لگے فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ تین دوست تھے سفر میں تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا اب تیسرا راستے میں ہے ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا والذی نفسی بیتی رب کی قسم جس کے قبض میں میری شان ہے میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحقہ ہوئی باللہ یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے ملجھوں جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی ہے تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر یا قوم انی لکم نذیر مبین انعبداللہ واتقوه واتیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناسعن امین اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو گلایا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے جاؤ آئیشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے اور امیر المومنین نہ کہنا عمر کہنا چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں اگر وہ اجازت دیں دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ رو بیٹھی رو رہی تھی تو انہوں نے عرض کی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحباں بے عمر واپس آئے کہا ابا جان اب شک قد ادنت اجازت ہو گئی کہ بیٹا ممکن ہے میرے شر میں کہا ہو جب میں مر جاؤں پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھت اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا اتنے میں حضرت علی آئے تو بڑے کھبرائے ہوئے تھے حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت کہا نہیں اللہ دی بعد الموت اللہ دی بعد الموت جس ہستی نے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام پھیل آیا تو کہنے لگے ڈروں نہیں میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرش تو آنا وابو بکر و عمر دخل تو آنا وابو بکر و عمر جی تو آنا وابو بکر و عمر و سیدہ کہو لے اہل کہو لے اہل الجنہ ابو بکر و عمر کہ میں نے جو کئی دفعہ سنا حضرت حسن بھی ساتھ تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دوگے میری کہ میں بھی دوں گا حسن بھی دے گا میں بھی دوں گا حسن بھی دے گا تو حضرت علی چلے گے تو موت کی آہٹ محسوس کی تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈالتے انہوں نے پندلی پر رکھ لیا وائے حق سنتے نہیں وہ میں نے کیا کہا مجھے زمین پر ڈالتے انہوں نے سر زمین پر رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کی ایسے وَيْلُ لَكَ يَا عمر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّك یہ کہنا شروع کیا وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرْ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّك وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلُ لَكَ وَلِ أُمَّكَ يَا عُمَرْ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّك یہ کہتے کہتے جان نکل گئے لوگ کٹھے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تو میں نے موڑ کے دیکھا تو علی تھی رو رہے تھے کہہ رہے تھے نہیں بات کی بات حضرت صحیب رومی نے جنازہ پڑھایا وسیعت کی تھی میرا جنازہ صحیب پڑھایا ان چھے کو تو ڈال دیا تھا نا شورا میں تو صحیب نے جنازہ پڑھایا جنازہ اٹھایا گیا اور آکر حضرت عاشق کے دروازے پر رکھا گیا اور عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے کہ امم جان میرا باپ حاضر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عاشق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو کور اپنے آپ کو ڈھانپا اور پاہر مکل گئی مرحباں بے عمر تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ مارا تو میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آسکتا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا علم کا یہ منتحہ ہے اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لیں عائشہ رضی اللہ عنہ ہم موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی کہ عبداللہ بن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر و مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اتنا اثر تھا اس بات کے تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عمر رسول ہیں اجازت دے دیں تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی ساری چادر جب وہ آئے تو کہنے لے گے اممہ جان آپ کم رو رہی ہیں آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچائیں کہنے لے گے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میری ماں نے مجھے جنہی نہ ہوت مجھے بہلاوانہ دے مجھے دھوکہ نہ دے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیحوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے اور وہ رو رہی تھی تو میرے حزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے اپنی ذات کو بھولا دو گے اور ایب پکڑتے پکڑتے کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے مجھے پکڑتے